موسیقی نئے سال کے ساتھ ہی نیا نظام نیا آغاز ملک پاکستان کی دہلیس پر دستک دے رہا ہے سیاسی جماعتیں انتخابی مہم کے گھوڑے سرپٹ دوڑا رہی ہیں سیٹ ایڈجسمنٹس اور الائنسز کا زور ہے اور ہر کسی کی دور وزیراعظم ہاؤس اور ایوان صدر کو اپنانے کی ہے مگر اب بھی الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے کہیں نہ کہیں کچھ کھٹ پٹ ہے کیا کہیں کوئی کھچڑی پک رہی ہے سیاسی بسات پر ایک انتہائی دلچسپ اور غیر معمولی موف فوج کی ٹاپ لیڈرشپ کی نوجوانوں کے ساتھ رابطہ کاری ہے سوال و جواب کے احتمام میں کیا کیا باتیں ہوئیں کیا راز و نیاز ہوئیں نوجوانوں کا کردار اس انتخاب میں کتنا قلیدی ہوگا کیا اس موقع پر اہم تعلیمی اداروں کو انگیج کرنا امپیکٹ فل ہوگا کیا افواج پاکستان اس نویت کے انٹریکشنز کا منڈیٹ رکھتی ہیں کسی نئے ڈاکٹرائن کے نافذ ہونے کی طلاق کس حد تک سچ ہیں پاکستان تحریک انصاف کا مستقدم آزاد امیدواروں کا ریکارڈ ساز نمبر اور بانی پی ٹی آئی کے کیسز کا انجام اور آج دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ میں بھارتی سازشوں کے کئی حوالے ہر سوالیاں نشان سلجھائیں گے سیٹھی سے سوال اسلام علیکم سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ آئیشہ ناس اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب اسلام علیکم سیٹھی صاحب ویلکم بیک آن سکرین آفٹر سو لانگ آپ نے آنچ تیز کی اور اس کے بعد اُبال آیا خود آپ غائب ہو گئے پیپل میسٹ یو کیسا لگ رہا ہے آپ کو سکرین پر واپس آکے اچھا لگ رہا ہے مگر اس وقت کے حالات اور آج کے حالات میں بڑا فرق ہے میرا خیال ہے کہ اب میڈیا کی ازادی خطرے میں ہے اور آگے جا کے اور بھی پابندیاں لگیں گی تو اس لیے اب ہمیں بڑے خیال کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے گی میرا خیال ہے مصبت ریپورٹنگ سوری مصبت ریپورٹنگ ہا نہیں سوشل میڈیا اور پھر اب میرا خیال ہے کچھ نو گو ایریاز بھی ہیں اب سننے میں آ رہا ہے ریڈ لائنز بھی بن رہی ہیں خصوصاً اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور آگے جس قسم کے حالات بن رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا میجر رول ہوگا ان پولیٹیکل دیولپمنٹس اینڈ گورنمنٹ تو میرا خیال ہے دلچسپ راستہ آگے نظر آ رہا ہے میچ دلچسپ ہونے جا رہا ہے اور آپ نے کہا حالات میں بڑا فرق ہے فرق کی وجہ سے تو آپ کی چڑیا بھی لال ہو گئی ہے لیکن ایک تضاد جو مجھے کھلا دکھائی دے رہا ہے وہ یہ کہ آپ کی ٹائے کے اوپر ہے چکور پاکستان کا قومی پرندہ سامنے آپ کے چڑیا پڑی ہے یہ دو پرندے لے کر چل رہے ہیں نہیں نہیں ایسی نہیں بات آیشہ بڑی تم ایبزورونٹ ہو ایکشلی چڑیا جو ہے وہ میری ذاتی آئیڈنٹیٹی ہے اور یہ پاکستان کی آئیڈنٹیٹی ہے تو نیشنل آئیڈنٹیٹی میری یہ ہے اچھا جب پاکستان کی آئیڈنٹیٹی کی آپ بات کریں مجھے سمجھ تو آگئی آپ کی بات لگ رہا تھا مجھے تضاد لیکن آپ نے دور کر دیا پاکستان کی جو خود مختاری ہے آج کی ٹاپ سٹوری بھی ہے تو اس کی طرف آ جاتے ہیں بات کر لیتے ہیں کہ ایک پریس کانفرنس آج پریس بریفنگ آئی فورن سیکیٹری کی طرف سے اور انہوں نے بتایا کہ بھارت جو ہے وہ پاکستانی سرزمین پر بھی ٹارگٹ کلنگ میں ملبس ہے اور اور بھی کیسز ہیں جو کہ آہستہ آہستہ کر کے سامنے لائے جائیں گے ثبوت بھی موجود ہیں بھارت اس سے پہلے امریکہ اور کینیڈا میں بھی یہ کام کر چکا ہے تو پاکستان تو اس کے لیے ویسے ترنی والا ہے اب آپ دیکھیں یہاں پر جو سوال آپ سے میں نے کرنا ہے وہ یہ کہ ریپورٹیڈلی آمی چیف نے یہ کہا ہے کہ بھارت کے ساتھ مفاہمت کا سوالی پیدا نہیں ہوتا قدیس و چڑھاوینا دوسری طرف آج ہم نے یہ پریس بریفنگ دیکھی ہے لیکن نوازشیف صاحب جب واپس آئے تھے جب یوکے سے چلے تھے تو ایک آیا تھا ٹائٹل سامنے پرام ہمسائیگی اور معیشت اور جہاں پاکستان آیا تو سپیچ کی اور کہا کہ ہمسائیوں کے ساتھ ہم بگاڑ کر دنیا میں چل نہیں سکتے اس سے جو ہے نا کچھ تجزیہ کار وہ یہ اندازے لگا رہے ہیں کہ یہ تو ابتدا میں ہی ریفٹ آگئی اور دوسری طرف آرمی چیف ان کے مواقف میں آپ کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے نہیں مجھے بالکل ایسا نہیں لگ رہا اور بڑا دلچفت سوال آپ نے کیا کہ میاں صاحب یہ کہتے رہے اور کہہ رہے ہیں اور مینیفیسٹو میں بھی ہے کہ نیبرہوڈ کے اندر مفامت ہونی چاہیے امن ہونا چاہیے نورملائزیشن ہونی چاہیے اور افغانستان اور انڈیا کا انہوں نے حوالہ بھی دیا اور دوسری طرف آرمی چیف نے ابھی بتا دیا کہ ریڈ لائن ان کے لیے کیا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ مفامت نہیں ہو سکتی تو ظاہر ہے کچھ لوگ اس کو تجزیہ کار میں نے آج سنے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے بھی کہا کہ آگے مسئلے بنیں گے کیونکہ میاں صاحب ڈٹ جائیں گے اور عزرہوڈ رہامی چیف ڈٹ جائے گا اور لڑائی جگڑے ہو جائیں گے کیونکہ پہلے بھی میاں صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا یہی ایشو رہا ہے جب وہ نرندر موڈی کے ساتھ کچھ اوپننگ کرنا چاہ رہے تھے تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے روکا گیا اور وہ رکے نہیں تو پھر ایک قسم کا ان کو ایکسکیوز مل گیا تو میں سمجھتا ہوں ایسی سیچویشن اب نہیں ہے دیکھیں اب ڈیویلومنٹس یہاں کیا ہو رہی ہیں سب سے پہلے عجید دوول صاحب جو کہ ان کے نیشنل سیکیوریشنی اڈوائزر ہیں انہوں نے تو اوپنلی کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ ہم ملوچستان کے اندر سیسیشن کروائیں گے اور آزاد کشمیر جو ہمارا ہے اس کو بھی ہم واپس انڈوستان میں حضب کر لیں گے یہ ان کا اوپن سٹیٹمنٹ ہے اور ابھی بھی نرندر موڈی صاحب بھی یہی اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ اب تو یہ تو ہم نے کر لیا 370 کو ختم کر کے اور اپنا کشمیر اس کو تو فیڈل گورنڈ کے اندر آ گیا جس کو پاکستان آزاد کشمیر کہتا ہے وہ بھی ہمارا حصہ ہوگا تو ایک طرف تو یہ کھلے عام ان کی یہ فلسفہ جسے وہ کہتے ہیں اس کو یہ چل رہا ہے دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ ہندوستان نرندر موڈی ہمیشہ جبکہ الیکشنز کے قریب آتے ہیں تو وہاں پاکستان کا کارڈ کھیلا جاتا ہے پاکستان کے اندر الیکشنز میں انڈیا کارڈ نہیں کھیلا جاتا ہے انڈیا کے الیکشنز کے اندر جب سے نرندر موڈی صاحب آئے ہیں ہمیشہ وہ پاکستان کارڈ کھیلتے ہیں پچھلی طفعہ وہ سٹریٹیجک سٹرائکس کی بات ہوئی سرجیکل سٹرائکس تو اب بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگلی انڈیا کی الیکشنز دیتے ہیں تین ایک ماہ میں تو شاید نرندر موڈی پھر وہ کارڈ پلے کرے اور اس لیے وہ یہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں جس کے بیسس کی اوپر پھر وہ کچھ حملے کرنے کی کوشش کریں تو ایک تو یہ خرچہ رہتا ہے بکوز اوویسلی سٹیٹس کو تیار ہونا پڑتا ہے کہ اگر اس قسم کی کچھ چیز ہو تو اس کے لیے تیاری ہو نہیں پڑتی تو سگنلنگ کرنی پڑتی ہے اب پاکستان کی طرف سے یہ آمی چیف کا یہ سگنل ہے تو انڈیا کہ اور یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے یہ بھی سوچی سمجھی پریس کانفرنس ہے یہ پہلے جب یہ لوگ مارے گئے یا اس سے پہلے سب کو پتا تھا کہ انڈین ہینڈ ہے یہاں تو اس لیے مگر اس وقت اس کا ذکر نہیں آیا جس طریقے سے اب آیا ہے فوکسڈ اور اس سے ایک دن یا دو دن پہلے خبریں یہی ہیں کہ آرمی چیف نے کہیں بیٹھ کے ایک بجمع میں یہ کہا ہے کہ ہم مفامت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں کیونکہ انڈیا تو پاکستان کا وجود ہی نہیں مانتا وہ تو پہلے دن سے اس کے خلاف ہے تو یہ بات آئی ہے تو ان چیزوں کو آپ مگر ملا لیں ایک طرف رکھیں آپ سگنلنگ پاکستان سگنل کر رہا ہے انڈیا کو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ مداخلت کر رہے ہیں اگلا سگنل کیا ہے کہ ہم نہیں آپ کے ساتھ مفامت کریں گے اگر یہی راستہ رہا مگر تیسرا سگنل کیا ہے تیسرا سگنل ہے ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے دیکھئے ایران نے یہ جو تین سٹرائکس کی ہیں ایک سیریہ میں ایک ایراک میں اور ایک پاکستان میں یہ سوچی سمجھی ایک چال تھی ان کی طرف سے مگر سیریہ میں اور ایراک میں تو پہلے بھی ان کی مداخلت رہی ہے اور وہاں سے کوئی ری ایکشن نہیں آتا بکہ وہاں کوئی ایسے گھس بیٹی ہیں جو کہ ایراک کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں اور امریکہ کے کہنے کی اوپر وہ کر رہے ہیں ایران کا جو نیریٹیو ہے بیانیاں ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے بکہ ایران ایک واحد ملک ہے جو کہ اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے اور اوپنلی کھہ رہا ہے اور ہزباللہ کو سپورٹ کر رہا ہے اور ہوتھیز کو سپورٹ کر رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران نے فیصلہ کیا کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ایک سگنل ان کو بھی دینا ہے انہوں نے کیا سگنل دیا انہوں نے وہاں دو تو دو سٹرائکز کر دی اب پاکستان کے اندر سٹرائک کرنے کا کیا فائدہ تھا اس کا بھی میں آوکہ بتا دوں ایران کے اندر بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں مارچ میں اچھا ایران کے اندر لیجسلیٹیو پارلیمنٹری الیکشن ہونے جا رہے ہیں ایران بھی اس وقت دکھانا چاہتا ہے اپنی عوام کو وہ نیشنلسٹ فرور جو ہوتا ہے نا اگریشن کا کہ ہم ہم بھی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں آگے گھٹنے ٹیک دیں گے تو ایران اپنی عوام کو بھی اپنی ہارڈ لائن دکھانا چاہ رہا ہے اب اس میں انہوں نے یہ سوچا کہ یہ دو تو ہم کرتے رہتے ہیں ادھر پاکستان کے ساتھ بھی ہو جائے پاکستان بردرلی نیشن ہے اور ہم تو ہمیشہ یہی کہیں گے کہ ہم نے پاکستان کو اٹیک نہیں کیا وہاں تو وہ گھس بیٹی ہیں جو بیکٹ با ازرائیل ان امریکہ جو ہمیں دی سٹیبلائز کرنے کی کوش کر رہے ہیں ہم نے تو ان کے خلاف ایکشن لیا ہے تو یہ سوچ کے انہوں نے اس کمبائن سٹریٹیجی کی ہے اس کے پیچھے جو ہمارا شک ہے ہمارا شک یہ ہے کہ ایران ان انڈیا ویری کلوس انڈیا اور ایران کا جو نیکسس ہے اس کے دو تین پہلو ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی جو پاکستان کی اوپر جو انہوں نے سٹرائک کی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ آئیڈیا بھی انڈیا نے ان کو دیا ہو کہ یہ انڈیا چیک کر رہا ہے کہ پاکستان کیسے ریاکٹ کرے گا کہ نہیں اور ایران سے کروا کے دیکھا جائے کہ پاکستان کیا کرتا کے لیے اسی لیے although it's a brotherly country ہم نے بالکل swift retaliation کی ہے اور وہیں روک دیئے تاکہ اس چیز کو آگے نہ بڑھنا جائے مگر ہمارا deterrence جو ہے وہ پیغام ایران کو اتنا نہیں دیا آپ نے انڈیا کو and افغانستان دیکھیں وہ تو they are not striking missiles on us but yeah TTP activities of TTP مگر یہ basically it's a message for انڈیا تو یہ signaling ہو رہی ہے before the Indian elections and before the Iranian elections جس میں وہ پاکستان کو exploit کرنا چاہ رہے ہیں دونوں sides اور پاکستان نے جو response دیا ہے to Iran ان کو بتا دیا ہے although there are brotherly country اور ادھر انڈیا کو بھی یہ پیغام چلا گیا ہے just on a last point انڈیا اور ایران کا جو نیکسس ہے وہ کافی گہرا ہے انڈیا is one of the two countries like China and India ایران sanctions میں ہے اس کا جو تیل ہے اس کی اوپر پابندیاں لگینا ہے وہ بیچ نہیں سکتے ان کا جو بیچتر تیل ہے اس وقت sanctions break کر کے انڈیا اور چائنہ لے رہے ہیں ان سے so ایران is very closely linked to China and India in terms of oil supplies انڈیا is the only country جس نے امریکن embargo کو توڑا ہے اور اس کے خلاف امریکہ بھی کچھ نہیں کر سکتا اسی لئے امریکہ اور انڈیا جو ہے وہ چاہ بہار پورٹ کو بھی develop کر رہے ہیں اور وہاں سے ایک سڑک بنا رہا ہے towards افغانستان تاکہ یہ پاکستان کے ساتھ جو افغانستان کی dependence ہے اس کو بھی ختم کیا جائے تو یہ کافی interesting nexus ہے اور یہ این ممکن ہے کہ یہ جو پاکستان کی اوپر strike کی ہے ایران نے یہ انڈیا کے ساتھ کچھ سوچ بچار کر کے کی ہے اور انڈیا is also testing the waters اور یہ جو ہم نے جو بیان دیا ہے آمی چیف نے بھی اور جو ادھر فورن سیکٹری نے بھی جو کہا ہے یہ سوچا سمجھا بیان ہے اس کو as a signal دیکھنا چاہیے کہ if انڈیا tries to do something we are ready for it یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی وہ آئیں گے تو وہ یہ کریں گے اور آمی چیف جو ہے وہ کہیں گا یہ نہیں ہو سکتا this is purely in a local tactical sense جو چیز ہو رہی ہے نواز شریف صاحب اتنے بے فکوف نہیں ہیں کہ وہ آ کے آمی چیف کے ساتھ لڑائی جگڑا کر لیں on an issue as sensitive as this اور یہ بات جو ہوتی ہے یہ مل جل کے بات آگے بڑھتی ہے اور اگر کوئی normalization بھی ہونی ہوگی تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ نرندر مودی election سے پہلے کیا کرتے ہیں کس طریقے سے اور اس کے بعد ان کا رویہ کیا ہوتا ہے تو پھر جا کے یہ بات آگے بڑھے گی ایسے نہیں ہوگا کہ نواز شریف آئیں گے اور کہیں گے میں نے تو انڈیا کے ساتھ ہانڈ شیک کرنا ہے وہ گالیاں دے رہے ہوں یا وہ آپ کے خلاف کسٹریٹیجی بنا رہے ہوں ایسے نہیں ہوگا it's going to be a sophisticated approach اوکے یہ تو clear ہو گیا ہمیں سارے foreign affairs کے آپ نے جو elaborate کر کے بتایا کہ نواز شریف صاحب کی foreign policy جو سوچ کے آئے ہوں گے اس کے لئے کوئی threat نہیں ہے جو ایک understanding ہے جب army chief کی interaction کی بات ہوتی ہے تو صرف army chief نے interact نہیں کیا students کے ساتھ جن sessions کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس میں DJISI بھی interact کر چکے ہیں اور شباز شریف صاحب بھی کسی اور جگہ موجود ہے لیکن انہوں نے بھی students کے ساتھ ان کے questions وہاں پر ہوئے بڑے انٹرسٹنگ ہوئے جس میں army کے budget کی بھی بات ہوئی freedom of expression کی بھی بات ہوئی politics elections and everything even governance تو جو report ہوا ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ army chief ایک direction دے رہے ہیں country کو لیکن election سے کچھ ہی دن پہلے ایسا کیوں کیا گیا بتائیں دیکھئے ایسے election میں کس طبقے کا یا کس group کا یا کس section of the population کا خب سے اہم رول ہے آگے youth youth جو ہے جو کہ all surveys دکھا رہے ہیں کہ youth کی جو inclination ہے وہ PTI کی طرف ہے اس میں تو اب کوئی چھپی بھی بات تو ہے نہیں کہ اگر youth سو youth ہے تو اس وقت سے ستر youth جو ہے وہ PTI کو vote دینا چاہتے ہیں انہیں زیادہ تاریخ کا اتنا نہیں پتا انہیں وہی پتا ہے جو کہ انہوں نے پچھلے چار پانچ سال میں جب سے وہ voting age پہ آئے ہیں ان کو پتا لگا ہے اور وہی ایک propaganda چل رہا تھا جس میں بایدھوئی establishment کا بھی بڑا رول رہا ہے کہ یہ سارے پرانے لوگ ہیں تیس سال سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں چور ہیں چور ہیں چور ہیں چور ہیں تو ہمارا جو youth ہے اس کو پتا نہیں پرانی تاریخ کیا ہے اسی لئے عمران خان صاحب کو تیار کیا گیا اور ان کو پھر لائیا گیا تو یہ تو سمجھ آتی ہے کہ youth is very important مگر اب ہوا یہ ہے کہ جس youth کو آپ نے تیار کیا تھا عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے اب وہ youth آپ کے گلے پڑھنے جا رہا ہے تو اس لئے ضرور پڑھیں وہ ضروری ہو گیا ہے کوئی youth لے کے اس youth کو سمجھایا جائے کہ ایسی بھی بات نہیں ہے ہم تو وہی محبل وطن فوج ہے جو پہلے تھی اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کی بہتری کے لیے جو بھی interventions کرتے ہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پھر ان کو تھوڑا بہت یہ بھی کہ جو غلط فہمی ہے ان کے ذہن میں وہ بھی دور کی جائیں بکہ سب سے زیادہ جو جسے کہتے ہیں نا زخم لگایا ہے یہ ساری عمران خان کی تحریک میں وہ فوج کو لگایا ہے جتنی فوج کو گالی عمران خان کے پی ٹی آئی والوں نے دی ہے کیونکہ فوج عمران خان کے ساتھ تھی اب کیونکہ وہ ایسے نہیں ہے تو یہ لوگ سمجھ ایک قسم کے گمراہ ہو گئے ہیں ان کو پھر سمجھانے کی کوشش کی جاری ہے اس لیے یہ فوکس کیا جا رہا ہے ان کے اوپر اپنے مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں یا غلط فہمیاں جو ہیں اپنا موقف ہی پیش کیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں تو نہیں کر رہی ہیں نون لیگ تو یہ نہیں کر رہی پیپلز پارٹی تو یہ نہیں کر رہی وہ تو ایک دوسرے کے گلے پڑے رہے ہیں تو فوج نے اپنے آپ کو بھی دیفینڈ کرنا ہے تو وہ پھر سوچا یہی کہ سینئر لوگ ہی آکے انٹریکشن کریں اور اس کو طریقے کے ساتھ ینگسٹرز کو سمجھایا جائے کہ ایسی بات نہیں ہے اچھا تو منڈیٹ ہے ان کا کہ وہ اس طرح سے انٹریکٹ کریں سیٹی صاحب اب تم مشکل سے مشکل سوال پوچھ رہی ہو منڈیٹ ہے کہ نہیں ہے دیکھئے آئینی طور پہ تو فوج کا کوئی منڈیٹ نہیں مگر اب آئین اپنی جگہ اور حقیقت اپنی جگہ حقیقت کیا ہے کہ پہلے بھی ایک سیاسی جماعت فوج کے کندوں پہ پاور میں آتی تھی دوسری سیاسی جماعت بھاگتی تھی ان کے پاس اسی تو حقیقت ہے نا کہ ہمیں لے کے آئے ان کو نکالیں اور یہ آتا رہا آئے گئے آئے گئے ہر ایک میں فوج کا رول رہا ہے اور تو اس لیے یہ کہنا کہ جی اب ہائیبرڈ ریجیم تھی عمران خان کی سیم پیج اور اس کے بعد اب لوگوں کو کہنا ہے کہ ہائیبرڈ پلاس ہونے جا رہی ہے دراصل ہائیبرڈ ریجیم ہمیشہ ہی تھی زیادہ یا کم کبھی کبھی کم تھی کبھی کبھی زیادہ تھی depend کرتا تھا کہ پرائیم نیسٹر کون ہے اور آئیمی چیف کون ہے تو اب سیچویشن یہ ہے کہ سیچویشن ایکشلی کافی کمگیر ہے ایکنومک کرائیسس ہے اور سیاسی طور پہ اب کوئی بھی ایسی جماعت نہیں رہی جو کہ مجوریٹی آن ایٹس اون لے سکتی ہے اور اچھے خاصے سینٹر کے اور پروونسز کے ایشیوز بنے ہوئے ہیں پروونسز اور لوکل گورنمنٹ کے ایشیوز بنے ہوئے ہیں ایکنومک کرائیسس ہے پولیٹیکل کرائیسس ہے تو اس لیے فوج ظاہر ہے ایکنومک کرائیس ہے ایکنومک کرائیس ہے اب انہوں نے کہا جی آئین اپنی جگہ پہ جواز نہیں ہے نہ ان کا حق ہے وگر یہاں پرابلم یہ ہے پرائیم نیسٹر سے خود ان کے پاس جاتے ہیں کہ آرڈر کیا ہے تو حقیقت کو اب اگر سامنے رکھیں تو یہی پھر آپ سمجھیں کہ پہلے ہائیبریڈ تھی پھر ہائیبریڈ پلس اور اب لگتا ایسے ہے ہائیبریڈ ڈبل پلس یا پلس پلس کی طرف ہم جا رہے ہیں ہائیبریڈ پلس پلس کی طرف جا رہے ہیں آپ نے بات کی کہ سیاسی جماعتیں انی کے پاس جاتی ہیں میں نے سوال اصل میں اس لیے کیا کہ باج باج صاحب جاتے جاتے کہہ گئے تھے کہ فوج نیوٹرل ہو گئی ہے تو مجھے لگا کہ واقعی پھر تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور جیسے کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بیک ڈور سے آ رہے ہیں کسی کے کندوں پر سوار ہو کے آ رہے ہیں تو یہ سارے سوالوں کے جواب آپ سے پوچھنا بہت ضروری تھے اس میں جو ملٹیپل ایشیوز کے اوپر کوشننگ کی گئی ہے میڈیا میں جس طرح سے ریپورٹ ہوئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں سمجھنے والی بات کیا ہے جو آمی چیف سے سوال کیے گئے اور انہوں جو خطاب کیا اس میں سمجھنے والی بات تو یہی ہے کہ آگلہ دور جو آ رہا ہے اس میں آمی چیف اور فوج کی طرف سے سیریس قسم کی ایڈوائس دی جائے گی اور کوشش کی جائے گی کہ سیاست دانوں کو ایک رخ پہ لگایا جائے اور کسی قسم کی یونیٹی کریئٹ کی جائے اور یہ لڑائی جھگڑے بند کیے جائیں اور تاکہ ملک جو اگلے چار پانچ سال کسی سٹیبل طریقے سے چل سکے مگر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کیا یہ کامیاب ہو جائیں گے کہ نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ الیکشنز آزاد ہوتے جو کہ نہیں ہوں گے اس میں تو کوئی شاکی نہیں ہے مگر اس کا جواب یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں بھی آزاد نہیں تھے میرے لحاظ سے تو صرف دو دفعہ اس ملک میں آزاد الیکشنز ہوئے ہیں ایک تو دوہزار تیرہ میں ہوئے ہیں جبکہ سپریم کورٹ کی ایک سپیشل کمیٹی نے بھی اس کی اوپر مور لگا دی تھی کہ یہ بالکل آزاد الیکشنز ہے خواہ عمران خان صاحب لگے ہوئے تھے کہ نہیں ہے نہیں ہے مگر ایسی بات نہیں تھی اور پھر نائنٹین سیونٹی میں آزاد ہوئے جس کا آپ نے نتائج دے کیلئے تو اب اگر اس طریقے کے یہ الیکشنز ہوں تو میسیف کنفیوزن ہوگی بکوز انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں جو کیا اس کو اب ریورس کرنے جا رہے ہیں پہلے عمران خان کو رک کر کے لے کے آئے اب رک کر کے ان نواز شریف صاحب کو لا رہے ہیں اس میں تو اب دور آئے نہیں ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ this is a very tricky situation بکوز یہ ممکن نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو وہ overall majority مل جائے وہ کوشش بالکل ہوگی ان کی popular بھی ہیں اب سارے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو پولز آ رہے ہیں کہ وہ نیچے سے اوپر آ رہے ہیں پنجاب میں especially اور یہی battleground تو پنجاب یہ مگر بہت سے اس میں ifs and buts ہیں اور وہ ifs and buts یہی ہیں کہ پی ٹی آئی کا کیا ہوگا لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے ووٹ ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے یہ جو battle ہے چین لیا گیا ہے اس کا کیا negative impact ہوگا آپس پر لڑائی شگڑے ہیں رہیں گے independent as پی ٹی آئی party یا الگ ہو کے کہیں اور چلے جائیں گے یہ ساری چیزیں ہم آپ نے آگے دیکھنے والی ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ you have to wait and see how the numbers fall and what happens eventually کس قسم کی coalition government بنے گی اور اس coalition government کے اندر کھنچتا ہی کیسے ہوگی کون کیا مانگے گا کیا نہیں مانگے گا آپ نے ابھی دیکھی لیا عائشہ کے حضرداری صاحب کہتے ہیں مجھے presidency میں بٹھائیں اور بلاول کو prime minister بٹھائیں ادھر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ prime minister بھی noon league کا ہوگا اور chief minister پنجاب بھی noon league کا ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں فرمایشی list جو ہے وہ پون چکی ہے پون چکی ہے اچھا لیکن یہ جو impact ہوگا ان interactions کا کہ youth کو engage کر رہے ہیں شباہ شریف صاحب بھی آپ نے کہا youth voter جو ہے وہ mile ہے پی ٹی آئی کی طرف کیا impact اتنے دنوں میں create ہو جائے گا brainwash ہو جائے گا fifth generation war کے بعد یہ six generation war کے جو tactics ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں دیکھئے تھوڑا بہت تو اثر پڑتا ہی ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اثر نہیں پڑتا after all forge کی بھی یہ constituency ہے ابھی بھی وہ اور بات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا tilt towards noon league ہے یا anti عمران خان مگر at the end of the day یہ لوگ بھی جو یہ کہتے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک قسم کی فوج ہے جو اس ملک کو is the glue that keeps it together in many ways although others say it's part of the problem some others say it's part of the solution so it depends on which angle you are looking at it from but بات یہ ہے کہ focus is on youth کسی طریقے سے youth کو سمجھایا جائے کہ think twice before you go and vote this is what the chief said but یہ جو interaction ہوا اس کے بارے میں ISPR نے report نہیں کیا جو ملٹیپل جنرل سودر کے کچھ credible ہیں انہوں نے report کیا vlogging vlogs میں بتایا آپ نے آپ کی چڑیا کی خبر کیا ہے اس میں کسی ترمیم پہ بات ہوئی کہ عوام جب چاہے اگر کوئی نئی کام کرتا تو اسے ایک سال بعد یا mid term کے بعد آدم اعتماد کی کوئی voting ہو اور نکال دیا جائے ایسی بات ہوئی مجھے اس بات کا hundred percent یقین ہے کہ جو باتیں جو باتیں وہاں ہوئیں وہی سوچ سمجھ کی ہوئیں اور یہ ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا اب بات یہ ہے جی کہ جو آگے نظر آ رہا ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے آگے یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ stability نہیں ہوگی اگر تو people's party اور لون لیگ نے آپس میں بیٹھ کے یہ تیعہ نہ کیا کہ کیسے آگے چلانا ہے جیسے پی ڈی ایم میں کیا تھا تو پھر تو بڑے problems ہوں گے اور اگر وہ ایسے problems ہوئے تو پھر ہم کہاں جائیں گے because سب سے بڑا اس کا جو اثر ہے وہ آپ کی economy کو پر پڑے گا political stability پر پڑے گا تو اگر ایسے ہو گیا تو پھر economic revival تو نہیں ہوگی تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا تو میرا خیال ہے یہ بھی اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اگر اس قسم کی صورتحال ہوئی تو پھر اگر ہماری طرف سے کوئی intervention ہوتی ہے کسی قسم کی بھی دیکھیں interventions کی بھی تو مختلف قسم کی interventions ہوتی ہیں ایک تو یہ Marshall Law لگ جاتا ہے دوسری intervention ہوتی ہے اس کو نکال کر اس کو لگا دیا جو کہ پہلے ہوتا رہا ہے سید کا کانباسی آگئے تھے پھر راجہ پرویز اشرف آگئے تھے تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں تو یہ اشارہ یہی ہے کہ سیاستدانوں آپ مہربانی کر کے اپنا get your homework done sit and work it out or please don't provoke us because the nations you know life line is at stake تو یہ اس قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی ہماری بدقسمت ہی ہوگی اگر نوازشیف صاحب اور زرزاری صاحب بیٹھ کے یہ معاملے تیہ نہیں کر باتے اور اگر انہوں نے وہی positions لی جو ہمیشہ لیتے ہیں ایک دوسرے کے گلے پڑ جاتے ہیں اب نون لیک کی طرف سے تو اتنا aggressive stance نہیں لیا جا رہا مگر بلاول بھٹو صاحب ٹھیک ٹھاک aggressive stance لے رہے ہیں اس وقت نوازشیف صاحب کے خلاف ذاتی طور پر بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ is this a negotiating tactic or what مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ people's party اپنے پنجاب کے اندر ایک ڈینٹ مارنا چاہتی ہے کیونکہ یہ سب یہی کہہ رہے تھے وہ تو سندھ کی پارٹی ہے اب سب یہ کہہ رہے ہیں نوازشیف پارٹی کی جو ہے وہ تو پنجاب کی پارٹی ہے اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم تو national party ہیں حالانکہ حالانکہ وہ national party ہوں گے مگر کیا ان کو موقع ملے گا to demonstrate their national credentials اچھا لیکن اس میں اکبر اسبابر صاحب آئے سامنے اور انہوں نے conference کی اس میں قرارداد انہوں نے منظور کی اور اس کے بعد جو قرارداد میں لکھا ہم نے پڑا وہ یہ تھا کہ ہم انٹرپارٹی elections بھی اپ کرائیں گے اور پھر اس کے بعد election commission جائیں گے بلے کے نشان کے لیے تو یہ party take over کرنے جا رہے ہیں اکبر اسبابر صاحب نہیں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو دیکھئے آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ انگریزی کا محورہ ہے when the people's party was in the dock جب محید شرف صاحب کے زمانے کی بات ہے کہ جب people's party کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا شروع شروع میں تو اس وقت پھر پی 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 بن گئی تھی نا تو وہ کچھ لوگ تھے ان کو shift کرا دیا تو اس وقت flow crossing کا قانون نہیں تھا تو ہو گیا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اسی قسم کی کوشش ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ اور confusion create کی جائے ابھی دیکھیں نا confusion تو دو تین قسم کی چل رہی ہے نا ابھی بیٹ نہیں ہیں پتہ نہیں کتنے سمبلز ہیں اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے ایک ہی سیٹ کے اندر دو دو تین تین پی ٹی آئی کہہ کے کھڑے ہو رہے ہیں تو کھڑے کرائے جا رہے ہیں یا کھڑے ہو رہے ہیں یا پی ٹی آئی کی اپنی پارٹی organization نہیں ہے جو کہ اس قسم کی confusion کو سنبھال لے تو یہ ساری چیزیں پی ٹی آئی کی چل رہی ہیں اس لیے اس کے اندر اور بھی اب confusion ہوگی کہ اگر بابر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اب اصلی پی ٹی آئی میں ہوں تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو کہ پی ٹی آئی کا ووٹ کو بریک کرے گی اور اس کو دائیڈیوٹ کرے گی بلکل ٹھیک یہ confusion تو سیٹیزن تیریکن صاف کے لیے بتائی لیکن election کے حوالے سے جو confusion ہے وہ ایک ایک کر کے دم توڑ گئی اب بھی کہیں کچھ گڑ بڑ ہے بریک کے بعد آ کے بات کریں Welcome back شو میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہوئے سیٹ ساب آپ نے تو منچن کر دیا کہ وش لسٹ ڈیفرنٹ پارٹیز کی کیا ہے اگلے سیٹ اپ میں کون کیسا شیئر چاہتا ہے کون کہاں آنا چاہتا ہے فیڈرل میں یا پنجاب میں یعنی اس وقت ہم الیکشن موڈ میں کمپلیٹلی ہیں وہ سب جو افواہیں تھی کہ الیکشن نہیں ہوں گے وہ ساری دم توڑ چکی ہیں we are all set ابھی بھی کہیں کچھ لوگوں کو شک ہے کہ کچھ گڑ بڑ ہو سکتی اب سیکیورٹی تھریٹس بھی آ گئے مولانا فضل الرحمن کو پہلے ہی تھریٹس ہیں پھر ہم بی بی شہید کا ایک واقعہ بھی دیکھ چکے ہیں پہلے الیکشن کیمپین کے دوران ان کی واپسی کے بعد ہی آپ آٹھ فروری کو الیکشن ہوتا دیکھ رہے ہیں جی میں دیکھ رہا ہوں آٹھ فروری کو الیکشن ہوتا دیکھ رہا ہوں مگر آپ نے یہ جو بات کی کہ ابھی تک کچھ لوگ یقین نہیں کر رہے کہ الیکشن ہوگی اس لئے وہ فل فلیش الیکشن کیمپیننگ بھی شروع نہیں ہوئی ابھی کتنے دن رہ گئے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اچھا اس کی وجہ جو ایک تو یہ ظاہر ہے اس لئے سے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اب پی ٹی آئی والے کہتے ہیں اس کی جو کریڈیبلیٹی کوئی نہیں ہوگی تو اگر کریڈیبلیٹی نہیں ہوگی تو شاید بائی کارٹ بھی ہم کر سکتے ہیں یا ہم کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بائی کارٹ کریں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے لیے ووٹ پڑ جائے گا اور سارا ایک جو سکور ووٹ ہے وہ سارا اپسیٹ ہو جائے گا تو اس سلسلے میں پھر اسٹیبلشمنٹ جو وہ کیا کرے گی وہ تو ایکسپٹ نہیں کر سکتی پی ٹی آئی وکٹری بگز وہ that is part of the problem it's not part of the solution کیا کہ گئے آپ تو اس لئے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز اگر ایسے ہونے جا رہے ہوں یا اس کے ریزلٹس ایسے نظر آ رہے ہوں اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ تو گڑ بڑ ہو رہی ہے تو وہ کسی طریقے سے کینسل کر دیں گے اور اس کے لئے grounds prepare ہو گئی ہیں terrorism ہے انڈیا کچھ گڑ بڑ کر دے یہ فلانا ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا and so on and so forth but میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ اور بھی کچھ چیزیں ہیں اب میری چڑیا گئی بھی تھی ڈاووس اچھا تو آپ نے تو نہیں پوچھا کہ کاکر صاحب بھی گئے ہوئے تھے کاکر صاحب بھی گئے ہوئے تھے تو تو آج میں ایک دیکھ رہا تھا ایک وی لاغ اچھا اس وی لاغر نے الزام لگایا ہے کاکر صاحب کی اوپر اب وہ کیا الزام ہے اور اس کی کیا ایمیت ہے میں ذرا ڈسکس کرتا ہوں آپ سے because اسی قسم کی چیزوں کے ساتھ confusion جو ہے وہ بڑھتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ گڑ بڑ ہونے جا رہی ہے اچھا یہ وی لاغر یہ کہہ رہے ہیں کہ اور باید بھئے کوئی ڈنائل ابھی تک نہیں آئی یہ وی لاغر یہ کہہ رہے ہیں کہ کاکر صاحب جب ڈاووس میں تھے تو ان کی کچھ ملاقاتیں ہوئیں آئی ایم ایف کی لوگوں کے ساتھ اور ان ملاقاتوں کے اندر کاکر صاحب نے شاید یہ impression دیا کہ کوئی جب ہم ہیں تو کیا ہم ہیں ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں ہے جانے کا آپ فکر نہ کریں we are going to make sure کہ یہ سارے جو reforms ہیں یہ ساری چیزیں ایسے ہی مسلسل اس کا continue کریں تو آپ فکر نہ کریں کہ نئی government آئے گی یہ نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے آئیشہ اس وقت سوال جو ہے donors میں یہی ہے کہ جو اگلی government آئے گی کیا یہ جو مشکل اقتامات ہیں جو reform ہے کیا اگلی government popular government ہوگی elected government ہوگی تو ان کے لئے تو مشکل ہو جاتا ہے نا مشکل difficult steps take کرنا جس میں عوام کی اوپر اور دباؤ پڑے اور غربت بڑے and so on and so forth اور IMF program جو ہے وہ growth program تو ہے نہیں وہ تو جیسے کہتے ہیں نا belt tightening کا program reforms ہاں تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں prime minister صاحب نے اس قسم کی assurances دی IMF کو کہ آپ فکر ہی نہ کریں ہم ہیں جب ہم ہیں تو کیا غاب یعنی ہم نہیں جا رہے اچھا اب یہ تو انہوں نے شاید نہیں کہا ہوگا مگر انہوں نے کچھ assurances دی کہ فکر نہ کریں continuity ہوگی جس کی یہ وی لاغر یہ کا کہنا ہے کہ IMF والوں نے آگے کہیں بات کی کہ یہ تو ایسے لگتا ہے کہ ان کا ارادہ ہی نہیں ہے جانے کا اور شاید election ہی نہ ہو کیا یہ صحیح assessment ہے یعنی وہ پوچھ رہے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بات میں انہوں نے اس قسم کا impression دیا تو اب وہاں سے یہ بات چلی according to the وی لاغر تو کسی نے پھر ڈار صاحب کو فون کر مارا کہ یہاں تو یہ بات ہو رہی ہے تو آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا خیر بات پھر وہاں سے وی لاغر کہیں اور لے گئے کہ جی وہ پھر نواز شریف صاحب بڑے upset ہو گئے انہوں نے ڈار صاحب کو کہا کہ آپ جائیں اور چیف کے ساتھ بات کریں کہ یہ کیا بات ہے یہ کاکر صاحب کیا بات کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ highly exaggerated میری چڑھیے کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ this is highly exaggerated حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ پرائم میسٹر صاحب جہاں بھی جاتے ہیں وہ assurance دیتے ہیں ڈونرز کو انٹرنیشنل کمیونیٹی کو کہ آپ فکر نہ کریں یہ جو economic reform program ہے اس پہ ہم سب متفق ہیں we are all on the same page establishment caterer government and جو اگلی government آنے والی ہے اس کے اوپر تیع ہو چکا ہے کہ یہ اب ہمیں کرنی پڑیں گی چیزیں مگر problem یہاں یہ آ رہا ہے کہ جو manifestos ہیں نونگلی کے اور پیبلز پارٹی کے وہ تو بالکل اس program کو own ہی نہیں کرتے وہ تو ملکیت لیتے ہی نہیں ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم تو یہ دے دیں گے یہ دے دیں گے یہ دے دیں گے تو وہ تو دے نہیں سکتے کچھ community اب آگے IMF کا ایک tranche آنا ہے وہ پیسے آنے انہیں روک دی ہے یہ کہہ رہے ہیں ابھی دے دیں گے ہمیں فکر کیوں کرتے ہیں یہ سب کچھ ایسی چلے گا تو ہو سکتا ہے اس assurance کے اندر کہ آپ کیوں فکر کرتے ہیں I assure you کہ this program چلے گا جس سے انہوں نے شاید یہ سمجھا ہو کہ یہ ان کا ارادہ ہی نہیں ہے جانے کا یہ assurance کون ہوتے ہیں ہمیں دینے والے یہ تو فارق ہیں یہ تو اگلے مہینے جا رہے ہیں اگر ایسی کو بات ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیم میسٹر صاحب یہ assure کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ یہ ایک اتفاق ہے continuity ہوگی آپ فکر نہ کریں کچھ ہمارے اندر کچھ تیہ ہو پایا ہے اور especially شاید یہ کہہ رہے indirectly یہ کہہ رہے ہوں کہ establishment clear ہے اپنے ذہن میں اور وہ بڑی powerful ہے اور وہ اس agenda کو چلائے گی اسی لیے یہ hybrid regime جو hybrid plus بنے گی یہ کہنے کی بات نہیں ہوتی یہ طریقہ ہوتا ہے conveyer کرنے کا تو وہ جب انہوں نے یہ conveyer کیا ہے تو میرا خیال ہے وہاں یہ سوچا کہ اوہو یہ نہ ہو کہ یہ شاید ان کا لمبا ہی ارادہ ہے رہنے کا وہاں سے یہ بات چلی اور چلتی چلتی پہنچی کہ جی پرائیم میسٹر صاحب جو ہیں آپ کے وہ تو assurance دے رہے ہیں کہ ہم رہیں گے اپنا cv دے رہے ہیں اچھا لیکن اپنا cv دے کے آپ نے یہ clear کر دیا کہ پولیسیز کی کنٹینیوٹی کی بات کر رہے تھے وہ اپنی کنٹینیوٹی اپنے حکومت کی کنٹینیوٹی کی بات نہیں کر رہے دیکھئے وہ تو ہمیشہ کرتے ہیں آپ دیکھیں کاکر صاحب کی خصوصیت دی ہے کہ وہ جس طریقہ سے اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں میرا خیال ہے آج تک تو میں نے کوئی سی پرائیم میسٹر کےٹک اور ہو یا نہ ہو اس کو نہیں دیکھا اس طریقے سے ڈیفینڈ کرتے ہیں ان کی خاص ٹریننگ نیشنل ڈیفینس کالیج میں یہ یونیورسٹی میں ہوئی ہے تو وہ تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ اور آگے بھی ان کا جو فیوچر ہے اسٹیبلشمنٹ جو فیصلہ کرے گی ان کے بارے میں ابھی اسٹیبلشمنٹ نے باپ پارٹی کو پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا دیا ہے اور بکٹی صاحب سرفراز بکٹی صاحب کو چیف منسٹر بنا رہے ہیں وہاں آپ میری بات مان لیں کچھ نہیں ہوگا آپ یہ سب کچھ کروا کے دیں گے آپ کو تو اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں آئی ایم ایف کو میس انڈسٹینڈنگ ہوئی ہے کلیر کر دینی چاہیے وزیراعظم صاحب کو آپ نے کر دی اچھا وزیراعظم صاحب کی ضرورت نہیں ہے نہیں وہ میرا خیال ہے آپ کیا کہیں گے بات تو میں نے صحیح کہی ہے چلیں دیکھتے ہیں ویلوگ کی تو نہیں تردید آئی آپ کی بات کے اوپر کیا کمنٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے وزیراعظم صاحب چلیں آگلے سیٹ اپ کی طرف چلتے ہیں نون لیگ کا نا پہلے ٹو تھرڈ کی یقین دہانی تھی نون لیگ کو کہ وہ ہم سویپ کر جائیں گے پھر آہستہ آہستہ کر کے پارہ ڈاؤن ہوا اور صادق سریعت پہ بات آگی چلیں صادق سریعت جب ہوگی تو مخلوط حکومت بنے گی اتحادی حکومت اس میں کنگ میکر کون ہوگا کیوں تمہیں اس قسم کے سوال پوچھتی ہو آج پہلا ہمارا پروگرام ہے تم بند کروانا چاہتی ہو تم چاہتی ہو کہ میں کہوں کہ حافظ صاحب کنگ میکر ہوں گے چاہتی ہو میں یہ کہوں تو پھر میں نہیں کہوں گا آج سر ٹھیک ہے نہیں نہیں بہت اچھا ہے وہ تو ہوں گے بھی نہیں ہاں ظاہر ہے بہت اچھا نہیں ہوں گے ہاں ہاں اچھا 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 ٹھیک ہے نہیں بیسے آپ کو بتا ہے ماضی میں کنگ میکر کون رہے اب بھی آج کل کے دور میں جو ڈیفرنس ان الیکشنز میں پیدا کر سکتے ہیں وہ ہیں آزاد امیدوار لیکن وہ حلف دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے ادھر آئین ہمارا کچھ اور کہتا ہے الیکشن رولز کچھ اور کہتے ہیں آسفلی زرداری صاحب بھی ایکٹیو ہوں گے جے کے ٹی بھی مقابلہ ہوگا دونوں کے درمیان کون جیتے گا لیکی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ جو کہ پی ٹی آئی والے انڈیپینڈنٹس ہیں اور اور بھی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں وہ جنیونی انڈیپینڈنٹس ہیں یہ سب مل کے میرا خیال ہے ان کا بہت اہم رول ہوگا کہ یہ کہاں جاتے ہیں کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہارڈ نگروسییشنز ہوں گی پیپلز پارٹی کے درمیان انڈیپینڈنٹس کے درمیان اور نونلی کے درمیان اب میں نے نہیں خیال کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کوئی مداخلت کرے گی وہ چھپ کر کے دیکھے گی کہ یہ کہاں جا رہا ہے کس طرف جا رہا ہے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر پی ٹی آئی کی جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے کوالیشن یا کہ نونلی کی آتی ہے مگر بات یہ ہے کہ نونلی کا اور اسٹیبلشمنٹ کا نونلی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں حافظ صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں بڑے قریب ہیں اچھا let's be very clear اچھا اگر نواز شریف صاحب ایسے نہ کرتے تو حافظ صاحب چیف نہیں بن سکتے تھے اس وقت ایک ایسی گیم چل رہی تھی کہ باجوا صاحب ان کو نہیں چاہتے تھے کہ یہ نہ بنے اور وہ کسی اور کو بنانا چاہ رہے تھے وہ پھر کسی وقت discussion ہو سکتی تو اس وقت شواز شریف صاحب کے بڑے بڑا پریشر تھا آخری دن تک کہ آپ حافظ صاحب کو مت کریں اس وقت نواز شریف صاحب ڈٹ گئے انہیں شواز شریف صاحب کو کہا بالکل یہ ہی ہونا ہے اور کچھ نہیں ہونا تو مطلب ہے کہ ایک relationship ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اب مگر یہ تو ایک ذاتی طور پر relationship ہو گئی مگر آگے جو relationship ہے وہ تو institutional relationship ہوتی ہے but at the end of the day حافظ صاحب is an army chief تو سب سے پہلے ان کے لیے اہمیت army کی ہے اپنی institution کی ہے میاں صاحب جو مرضی سوچے مگر at the end of the day he will do whatever he thinks is in the larger interests اب اس میں سب کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ کو سب سے زیادہ vote ملے گا اب آپ کے جو polls ہیں وہ بھی یہ دکھا رہے ہیں کہ نون لیگ پیچھے سے اوپر آرہی ہے اور پی ٹی آئی نیچے جا رہی ہے یہ تو اور آگے جو نظر آرہا ہے اور یہ بایدے بے کب سے ہوا جب سے وہ symbol بیٹ چین لیا گیا چین لیا گیا اس کے بعد لوگوں نے کہا اچھا جی ہنتے مشکلی ہے تو انہوں نے پڑا vote کی ضائع کری ہے اور انہوں نے نون لیگ کو ہی دے دو کیونکہ یہ قریب ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اور اور زرداری صاحب تو تھوڑا اپ اور ڈاؤن گئے ہیں ابھی دو ماہ پہلے he was not the favorite of the اسٹیبلشمنٹ وہ جب پنجاب میں کچھ کرنا چاہ رہے تھے تو محسن نکوی کو اسٹیبلشمنٹ کے طرف سے آیا اے ان کو نہیں سپورٹ کرنا نون لیگ کو کرو تو پھر وہ زرداری صاحب نے محسن نکوی کو لاکھے اے ان کی کرنا پہ تو تو میرا بیٹا ہے تو تو میرا بچہ ہے تو کی کرنا پہ تو محسن نکوی کبھی ادھر بھاگ رہے تھے کبھی ادھر بھاگ رہے تھے وہ تو تھوڑا three way game چل رہی تھی ایک طرف اس کا گھر ایک طرف نہیں کرتا تو وہ مطلب ہے کہ ایک طرف زرداری صاحب اس کے بیٹے دوسری صاحب نواز شیف صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب کے طرف بڑی دوست تھی محسن نکوی صاحب تو اب بات یہ ہے اور آج کل تو نون لیگ بھی بڑا ان کی اہمیت کو پہچانتی ہے because he played a very important role وہ کسی وقت پھر بخش آئے گا میں بتاؤں گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ numbers game ہوگی numbers game میں establishment کا role ہوگا وہ اب کیا ہوگا کہ سرطک ہوگا کہاں جا کے ہوگا وہ دیکھنے والی بات ہے very difficult to predict ابھی لوگ تو یہی جو سارے لوگ predict کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ نون لیگ کو اور رانہ صلی اللہ صاحب نے بھی کہا کہ ہماری 100 plus seats آئیں گی خیر وہ تو ظاہر ہے بھڑا کے بات کریں گے مگر یہ ہے کہ سب سے زیادہ seats اس وقت سارے pollsters جو ہیں یا جو تجزیہ کار ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی سب سے زیادہ seats ہوں گی تو driving seat میں تو نون لیگ ہوگی مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ززاری صاحب پیچھے بیٹھے رہیں گے ززاری صاحب نے بڑی hard bargaining کرنی ہے اور آپ دیکھئے کہ آگے اور یہ کچھ عرصہ جیسے ہی election ختم ہوتے ہیں آئیشہ اس کے بعد یہ شروع ہو جائے گا لین دین آنا جانا بات دور جیسے آپ نے دیکھا تھا جو vote of no confidence ہوا تھا کوئی آ رہا تھا کوئی جا رہا تھا ہر روز نہیں خبریں آ رہی تھی اسی طریقے سے یہ بھی ہوگا پھر جا کے ہمیں پتا چلے گا کہ کیا لین دین ہوئی ہے پرائی میسٹر کون بن رہا ہے چیف منسٹر کون بن رہا ہے there's many a slip between cup and the lips اس وقت کوئی prediction کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں ضرورت ہے لیکن آپ نے سمجھنے کیا جا رہا ہے پوسٹ election scenario کیا ہوگا اور بلاول کیوں تاک تاک کر پنجاب پر نشانے لے رہے ہیں especially noon league اور نواز شریف صاحب پر کیا وہ لاہور میں اپنی سیٹ نکال پائیں گے اور اس کا فائدہ اس نیرٹیف کونے کیا فائدہ ہو سکتا ہے بریک کے بعد Welcome back to the show اچھا سیٹی صاحب the fate of PTI یہ انڈر ڈسکرشن ہے اور آپ نے پہلے ہی کہا کہ election کے نتائج متنازے ہوں گے کیونکہ ایک پارٹی جو ہے وہ میدان سے باہر ہے اور پچھ پر صرف پیپس پارٹی اور نونلی کی کھیلتی دکھائی دے رہے ہیں اور آزاد امید بار اچھا elections بھی اپنے فائنل فیز میں ہیں اور تیزی سے جیسے ریپ اپ ہوتے جا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا اتوار کو باہر نکلے کوئی ویلاغرز اس کو سیول وار سے تعبیر کر رہے ہیں جو آٹ فروری کو ہونے جا رہی ہے do you think so ہاں میں نے دیکھا کچھ ایک سامی پیپل جو کہ لندن میں بیٹھے ہیں وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ایک طوفان آ رہا ہے اور اس سارا نظام ویواری اڑا کے رکھ دے گی اور آمی اسٹیبلشمنٹ کے لیڈرز فارغ ہو جائیں گی وہ دسگرزم کی باتیں کر رہے ہیں ایکشلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتوار کو کال دیا ہے عمران خان صاحب نے کہ آئے باہر نکلیں ڈیمنسٹریٹ وغیرہ کریں میں سمجھتا ہوں اتنا خاص نہیں ہوگا لوگ ڈرتے ہیں ابھی بھی کیونکہ پہلے آپ نے دیکھا لوگوں کو اٹھا کے لے گئے تو اب بھی اٹھا تو یہ لوگوں اٹھے جا رہے ہیں تو میرا خیال ہے وہ جو امیر لوگ ہیں وہ تو کامی باہر نکلیں گے مگر کچھ لوگ نکلیں گے ٹھیک ہے تھوڑا بہت ہوگا اور پیسفل رہیں گے ادھر پنجاب گمر نے سیکشن وان فورٹی فور لگا دیا ہے تو وہ تو جس کو چاہیں گے اٹھا کے لے جائیں گے ڈبے میں ڈال کے تو کیا یہ چاہے گی پی ٹی آئی کہ ان کے الیکشن سے پہلے کافی سارے ووٹر جو ہیں وہ پھر جیلوں میں دس دن کے لیے جیل دس دن کے لیے جیل کاٹیں جا کے اور بیلے لینے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے لوگ کیرفل رہیں گے اس سنڈے کو خاص میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑا کوئی بڑا ڈیمسٹریشنز ہوں گے یا ملٹنٹ قسم کی ایکٹیویٹی ہوگی اگلی بات کہ جی الیکشن کے دن کیا ہوگا میرا خیال ہے الیکشن کے دن لوگ نکلیں گے پی ٹی آئی کو ووٹر ڈالنے کے لیے مگر اتنی کنفیوزن ہوگی کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بچارے نکلیں گے بھی ان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ پی ٹی آئی کا سمبل کون سا ہے کیونکہ ہر جگہ دو دو تین تین لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی ہیں تو ایک تو یہ کنفیوزن بیٹھ ہے نہیں تو کنفیوزن تو ہوگی ابھی بھی یہ ایک سروے ہوا ہے اس وقت لوگوں نے پوچھا ان کو کہ آپ کس کے لیے ووٹ ڈالیں گے تو ان نے کہا جی بلے کے لیے لیکن ان کو پتا ہی نہیں لوگوں کو بہت سو لوگوں کو کہ بلہ اب نہیں ہے تو بچارے جائیں گے وہاں تو بلہ نظر نہیں آئے گا تو پھر کریں گے کیا اور جس طرح سے الیکشن کیمپین چل رہی ہے ظاہر ہے ون سائیڈ ہے کچھ حد تک کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈسپیر ہو رہے ہیں بچارے پریشر ہے ان کے اوپر کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے اور الیکشن کے دل میں پتہ نہیں ان کو ٹرانسپورٹ ملتی یا نہیں ملتی اور فائنلی پی ٹی آئی کی کوئی پارٹی آرگنیزیشن نہیں ہے آپ یقین کریں جو پارٹی کی آرگنیزیشن ہوتی ہے جو پیپلز پارٹی کیا ہے یا نونگلی کیا ہے تیس سال سے بنی ہے وہ ان کی پوری گراس روٹس لیول تک ان کی پارٹی آرگنیزیشن ہیں کارکن ہیں پی ٹی آئی بچارے تو دوزار اٹھارہ میں بھی اگر دھکا لگایا ان کو جتا دیا نہیں تو یہ تو کسی صورت میں جیت نہیں سکتے تھے اور انہوں نے نہ پارٹی الیکشنز کروایا نہ کوئی پارٹی آرگنیزیشن کی وہ ایک خان صاحب تھے جو کہ بیٹھے رہے ان کا یہ خیال تھا کہ وہ اگلے آردہ سال کے لیے ہیں پارٹی کو کیا اگلے اس کرنا ہے میں ہوں جب میں ہوں تو پھر اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو تیاری ہوئی نہیں گراس روٹس کے لیے تو اب زیادہ تر ان کا یہ خیال ہے کہ سپونٹینیس بھی لوگ آئیں گے یہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ آٹھ طریق کو کوئی اتنا بڑا انقلاب نہیں آئے گا کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی اور ووٹنگ ہوگی اور اس سے پی ٹی آئی کا ووٹ جو ہے وہ بکر جائے گا تو اس کا سبب جو ہے وہ کنفیوزن ہوگی اور آپ نے کہا لوگ بھی نہیں نکلیں گے ظاہرہ نائنٹھ مائی کے بعد جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی سب کو ایک اشارہ ہے سو نائنٹھ مائی آپ نے کہا آٹھ فروری کو یہ ہوگا چھے فروری کو تفرد جرم نائنٹھ مائی کے حوالے سے لگنے جاری ہے بانی پی ٹی آئی پر امپیکٹ کیا ہوگا اور میسیج کیا ہے دیکھئے میسیج تو چلا گیا ہے اور اگر کوئی رہ گیا ہے تو آخری نیل جو ہے نا وہ اب ٹھک ٹھک ہو رہا ہے کہ ذرا کفن تک پکی کی جائے سیاسی تو وہ یہ کہ جی پہلے تو بیٹ چھینگ لیا اس کے پہلے اندر رکھا ہے جیل میں خان صاحب کو پھر یہ کیسز چل رہے ہیں اور کوشش ہو رہی ہے کہ جلدی سے کسی ایک آت کیس میں الیکشن سے پہلے ایک کوٹ ٹھپا لاتا جائے کہ فارغ ہے اس کی کوئی چانس نہیں ہے تو آپ بھول جائیں اس کو کہ یہ کسی ذریعے سے واپس آ سکتے ہیں تو میں اس طرح تاہوں کہ کسی نہ کسی کیس کا شاید کوئی فیصلہ آ جائے وہ چیلنج کرتے رہیں گے مگر it's a question of a signal کہ there is no way that we will give a free hand to عمران خان یہ جو ہے نا عمران خان الیکشن سے پہلے آزاد ہو جائیں گے جو ڈشری یہ کر دے گی وہ کر دے گی اس کی تو وہ کوئی نہ رکھیں پی ٹی آئی والے آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی والے بڑی عرصے سے یہ لگے ہوئے تھے کہ آزادی حقیقی آزادی and so on and so forth تو اب ان کو آزادی مل گئی ہے نا کہ آزاد candidates کڑے ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی پارٹی ہی آزادی کی بن گئی ہے تو اب situation یہ ہے کہ آزادی مانگتے مانگتے آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کو مل گئے تو انسان کو specific ہونا چاہیے آپ کو کوئی demand کرتے ہیں لیکن صرف ایک یہ ہٹانے سے وہ منظر تبدیل ہو جاتا ہے یہ تو ہماری سیاست کی happening کی بات ہو گئی دنیا و مافیہ کی بات ہو گئی یہ ایک رہلت ہوئی ہے ایک سینئر سیاستدان کی الہی بخش سمرو صاحب انتقال کر گئے ہیں ان کا بڑا کردار آئے پاکستانی سیاست میں سیٹی صاحب کیا کہیں دیکھئے میں سمرو صاحب کو جانتا تھا اب جب مجھے وہ یاد آتے ہیں تو مجھے ایک چیز یاد آتی 1988 زیا الحق صاحب ائر کریش پارک ہو جاتے ہیں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں فیصلہ ہوتا ہے کہ الیکشنز ہوں گے اس میں ایک انٹریم گورنمنٹ آتی ہے اس انٹریم گورنمنٹ کے اندر الہی بخ سمرو صاحب انفرمیشن منسٹر بنتے ہیں مجھے یاد ہے کہ اس انٹریم گورنمنٹ نے ایک انقلابی قدم اٹھایا تھا اور اس کے ذمہ داری جو تھی یا کریڈٹ دینا تھا یا ہار ڈالنا تھا وہ سمرو صاحب کو تھا وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت تک ہمارا میڈیا بلکل زنجیروں میں تھا چینز میں تھا کسی قسم کی کوئی نئی پربلیکیشن ٹی وی تو بعد میں آیا اس وقت تو اخباریں تھی اور میگزینز تھیں اور ایک ڈیکلیریشن لینے کے لیے اجازت لینے کے لیے ایک اخبار چاپنے کے لیے آپ کو کوئی بیس پچیس ڈپارٹمنٹ سے گھومنا پھر نہ تھا پھر نہ ہوتا تھا اور پتہ نہیں کتنی انٹیلیجنس کلیرنس سے لینی ہوتی تھی تو جب تک آپ قریب نہ ہوتے اس وقت کی حکومت کے تو آپ کو ڈیکلیریشن ملتی نہیں تھی اور اس کو کہتے تھے پریس ان پبلیکیشن آرڈننس بہت ہی خطرناک قسم کا آرڈننس تھا جس میں ہر چیز گورنڈ نے کنٹرول کیوئی تھی اور ایوب خان کے زمانے سے یہ آ رہا تھا اس کے ٹیکر گورنڈ نے پریس ان پبلیکیشن آرڈننس کو فائل اور ایک نیا آرڈننس لے کے آئے جس کے اندر ہر اخبار کو اجازت تھی پوچھے بغیر وہ اخبار چھاپ سکتے تھے ہم سے پوچھے کہ اس کے بیسس کی اوپر ہم نے بھی پھر ایک اخبار شائع کی جو کہ اگر نارمل حالات ہوتے تو ہمیں کبھی اجازت نہیں ملنی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ پریس کی ازادی میں بھی اوہ سپیشل تھانکس تو الہی وقت سمرو صاحب کہ اس کے بعد محترمہ جب آئی تو انہوں نے پھر دیکھا کہ اس کو تو ریورس نہیں کیا جا سکتا تو انہوں نے بھی اس کو پھر سٹینٹن کیا تو پریس ان پبلکیشنز آرڈنرز ختم ہوا اور پریس کو پہلی دفعہ آزادی ملی اس ملک میں میں سے سمٹنگ گوڈ ٹو ریمیمبر یہی ایک انسان کی لیگیسی ہوتی ہے اور ریمیمبرنگ ہم فور گوڈ اور یہی سیاست آج کے پولیٹیشنز کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ جب آپ ظاہر ہے دنیا کے جمیلوں کے بعد جب ایک دن ایسا آئے کہ جب آپ رخصت ہو جائے تو آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے اس کا میسج آخر میں یہی ہے سیٹی سے سوال آپ کر سکتا ہے سکرین پر آپ کے سامنے جو نمبر چل رہا ہے آپ کے سوالوں کو ہم اپنے پرگرام میں ضرور شامل کریں گے اگلے پرگرام تک کے لیے اجازت ہے